نمسٹرہ ساشے گال آداب ہلو ہائی کیم چاویل پیزنڈنٹ وارم ایپنی گائز کیسے آپ سبی لوگ میرا نام ہے شہم گفتہ اور آپ دیکھ رہو انجینہ سجا اور گائز یہاں پر آج کا جو ٹاپک ہے آخر کیوں ضروری ہے ایئرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا جونیر ایگزیکیٹیو کے لیے آئی سی اے او پروفیشنسی لیول ٹیسٹ تو گائز یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی کیا ضروری ہے یہ پروفیشنسی پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا لیولز ہیں اور کون سے لیول کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے تو ان سب کے بارے میں ہے تو چلو گائز اب جیسے کی فر ایکزامپل میں آپ لوگوں سے ایک سمپل سی بات کرتا ہوں اور سمپل ہی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا فر ایکزامپل مال لو اگر آپ لوگ آپ لوگ نے ایک مووی دیکھی ہوگی باہو بلی رائیٹ اب باہو بلی مووی دیکھی ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا باہو بلی کا ایک مووی میں ایک لڑائی ہوتی کال کے کے ساتھ ہے نا اندریس تا ہے نا اس طرح کر کے کچھ بولتے ہیں نا تو مطلب تم کو صرف سن کے لگ رہا ہوگا کہ ہاں سن لیا لیکن کو سمجھ نہیں آتا جیسے کہ فر ایکزامپل اگر میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے رشن کے لیے آپ کو رشن آتی نہیں آتی رشن میں کوئی کچھ بھی بولے گا تو کیا آپ کو سمجھ پاؤگی نہیں سمجھ پاؤگی اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہوگی اور اگر انگلیش میں بولوں گا how are you تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی different ہوگا مطلب سمجھ ہی نہیں آئے گا سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کام کیسے کروگے اسی طریقے سے یہاں پر جو proficiency test ہے اور یہ test آپ لوگوں کے English language کا test ہوتا ہے جس کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہو سب سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے یہ ہی بہت سارے لوگیں پڑھنا آتا ہے بہت سارے لوگیں جو سن کے سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھا نہیں سکتے communication میں problem آتی ہے تو اس طریقے سے ان کے 6 level ہوتے ہیں بہلا ہوتا ہے elementary پھر ہوتا ہے pre operational پھر ہوتا ہے operation extended expertise طریقے سے ان کے level بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو جو operation level پہ جانا ہے operational جو fourth number کا ہے that is operational operational میں آپ لوگوں کو یہاں پر کام آئے گا تو آپ لوگوں کو level four کا جو test ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اور بہت easy ہوتا ہے اتنا tough نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بھی انگلیش آتی ہے تھوڑا سا communication پہ سلنا ہے level four پہ آپ لوگوں کو جانا ہے operation پہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ operation پہ کیا ہوگا بھائی سب اب دیکھو for example اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں کیا اگر میں بولوں کس کو اس طریقے سے کرو جیسے ہم لوگ چلاتے میں نے بولا right indicator دو اب آپ سمجھو right indicator کہاں ہے ہے نا میں بولو وائپور چلا ہو right میں بولو handbrake لگاؤ ہے نا power وہ کرو parking میں لے کر کے جاؤ ایسا کرو تو کچھ special terms ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے right تو اسی طریقے سے جب بھی کبھی آپ aviation industry میں جاؤ گے تو وہاں پر بھی کچھ special terms ہوتے ہیں communication کے لیے use کیا جاتے ہیں انہیں سب کے لیے بنائے گیا یہ test کہ اگر آپ لوگوں نے exam pass بھی کر لیا تو atleast آپ کا communication اچھا ہو کہ آپ وہاں پر آسمان میں بیٹھے ہو یا پھر آپ کہیں اور اور آپ لوگوں سے کچھ ایسی بات کی جا رہی ہے جو سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا یا پھر آپ نہیں سمجھ پا رہا تو problem ہوتی right اس لئے ہم لوگ اس کا test دیتے ہیں who is required to pass the icao language proficiency test pilots ہو گئے air traffic controllers ہو گئے aeronautical station operators ہو گئے یہ سارے جتنے بھی ہیں ان سبھی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو communication at least آنا چاہیے کہ اگر آپ سے پائلٹ اچھ کہہ رہا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جتنے بھی آپ لوگوں کی operational activities ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو یہ test صرف اس کے لئے ابھی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں that is test proficiency level 4 پر کیا ہوگا پہلا کیا ہوتا ہے pre elementary کیا ہوتا ہے pre operational 4th ہے operational آپ کو operational پہ جانا ہے تو دیکھو guys یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ this means that clear communication in English right مطلب communication آپ لوگوں کی انگلیش میں اچھی ہونے چاہیے اور guys ایک چیز میں بتا دوں being from a hindi medium school right میں اگر hindi medium کا ہوں then i am able to speak in English i can communicate very well in English right तो मतलब English medium का होना या hindi medium का होना फरक नहीं पड़ता सिर्फ English तुमें आनी चीए है वो सारी चीज़े मैंने आपको बताई है इसकी जो PDF है वो भी मैं ग्रूप में डाल दूँगा तो यह test कोई भी दे सकता है लेकिन जो pilots है और जो air traffic controllers है इनके लिए यह बहुत जादा important है कि भाई यह test दे level 4 तक की English ज़रूर आनी चाहिए लेवल 5 लेवल 6 आरे expert लेवल पर तब तो और भी अच्छा है राइट required skills के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई साब देखो required skills में simple ही बात सुन ने लिखी है कि आप लोगों को you should be able to speak तुमें बोलते हाना चाहिए तुमें समझते हैं आना चाहिए English का राइट reading यहां पर required नहीं है कि तुम English पढ़ ले रहो ना required है कि तुम सुन पा रहे हो required है कि तुम जो बोलना चाहिए तुम बोल पा रहे हो English में यह required skill होनी चाहिए राइट इसके अगर गई एक चीज और बोलो तो इसमें तीन चीज़ें आती है एक होता है comprehensive एक होता है communication और एक होता है radio communication राइट comprehensive बोलने का मतलब बुचाता है कि जहां पर तुम easily English को समझ पार हो जैसे कि जो internationally अगर तुम देखते हो तो महाँ पर होता है hey man how are you right what are you after right मतलब तुम समझ रहा हम क्या बोलते है how are you है ना तो मतलब इस तरीके की चीज़े होती है जैसे कि हम लोग बोलते है purple है ना और वो लोग क्या बोलते है right मतलब हमें कुछ समझ नहीं आदे हम बोल भी नहीं बात है तो समझना छीज़े अंच्छे से अना चीए फिर रेडियो कम्मिनिकेशन क्या होता है जैसे तुम फोन में बात करते हो आ तो इसके लिए हो जाता है कि भाई साब आप जब भी कभी तुम कम्मिनिकेशन करोगे रेडियो के ठूँ तुम किसी چیک کر کے آپ کو certificate دیا جاتا ہے آپ کا pronunciation اچھا ہے کی نہیں right pronunciation کہنے کا مطلب کیا آپ اسے pronounce کیسے کر رہا ہو کسی بھی term کو right پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے جیسے کی structure structure کہنے کا مطلب grammatically structure آپ کا correct ہے کی نہیں ہے right پھر اس کے بعد vocabulary مطلب آپ کچھ بولنا چاہتے ہو ارے چچا آگے سا سائٹ لے لینا right اب آپ اس کو کس طریقے سے بولوگے سمجھ رہو یہ والی چیزیں ہیں پھر اس کا fluency how can you how much you are fluent in english right اس کے بارے میں پھر اس کے بعد کیا ہے comprehensive ہے comprehensive کہنے کا مطلب ہو جاتا ہے کی مطلب جو تم بول رہا ہو اس کا کوئی sense بن رہا ہے کوئی sense ہے اس بات کا sense لے کر کے آنا ہے right پھر اس کے بعد کیا interaction تم سامنے والے سے interact کر پاؤ تم بات کر پاؤ proper one on one conversation ہو سکے یہ ساری چیزوں کے basis میں تمہیں یہاں پر ic ao کی skill rating ملتی ہے right اور guys اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ لوگ جانتے ہو کی ai کا that is airport authority of india کا exam آیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں پتا ہے تو میں بتا دوں 400 vacancies ہیں بہت اچھا option ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں بی tech eligible ہے یہاں پر ڈیپلوما کے لیے بہت ساری jobs آ جاتی ہیں لیکن ڈیٹک والوں کے لیے نہیں آتی میرے بھائی ڈیٹک والوں کے لیے بہت اچھی job آئی ہے اور ڈیٹک مانی لو یار کہ کسی بھی department سے ہو کوئی فرق نہیں پڑا رہا ہے بس تمہیں یہاں پر ساری چیزیں بننی چاہیے یہ والی چیزیں بیٹک eligible ہے 400 vacancies ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا option ہے guys airport authority of india میں اگر آپ جاتے ہو آپ کی pay skill بھی بہت اچھی ہے پھر اس کے ساتھ اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں work life کی that is very good سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے internationally بھی تم connect ہوتے ہو پھر اس کے بعد دوسری چیزیں آپ لوگوں کو اور آ جاتی ہے کہ internationally connect ہونے کے ساتھ آپ کی communication skill بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ even جو personality ہے اس میں پورا change آ جاتا آپ لوگوں کی life بدل جاتی ہے تو guys اگر opportunity مل رہی ہے نا میں تو بولوں گا بھائی ساب سرکے وال گھڑے ہو گھر کے کرنا بڑے کر لو right تو یہ batch آپ چکا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے 20 jun سے اس کی classes start ہو جائیں گے so اگر آپ لوگ session لینا چاہتے ہو تو you can enroll it in it right آپ لوگوں کو code use کرنا ہے y166 کا اور آپ لوگوں کے پاس 77% کا discount مل جائے گا جو کہ آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں right اس کے ساتھ guys ایک چیز اور بھی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو بہت ٹائم نہیں لوں گا اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بتا دیتا ہوں میں اس کے علاوہ guys آپ جب بھی کبھی جائیں گے یہاں پر چکے یہاں پر آپ جائیے under 24 7 پر آپ لوگوں کو جو چیز مجھے دکھانی ہے وہ تھوڑا سا important ہے because ابھی میں آپ لوگوں سے English کی proficiency test کے بارے میں بات کر رہا تھا تو guys جیسے ہی آپ اس میں جاؤ گے all courses میں جا کر کے آپ جب gate اور انجنرنگ زبزرز میں آوگے نا اور اس میں انجنرنگ مہا پیک میں click کرو گے مہا پیک کے علاوہ guys اس طریقے سے آپ ابھی نیچے آتے ہو ٹھیک ہے مہا پیک میں نہیں جا کر کے اگر آپ لوگ gate انجنرنگ جاتے ہو مجھے آپ لوگوں کو کچھ بہت اچھی چیز دکھانی ہے جو مجھے بہت پسند آئی تھی right تاکہ اس سے آپ لوگوں کا فائدہ ضرور ہو اگر ایسے دیکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک session بتا رہا ہوں وہ session ضرور دیکھ لینا اس میں میں نے ساری چیزیں describe کر دی ہیں youtube کھولنا right اور youtube میں youtube میں میں نے ایک session کیا تھا guys کہ انجنیر ہوں صاحب انگلیش نہیں آتی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس میں میں نے ایک batch کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وہ ہے صاحب انگلیش نہیں آتی جیسی آپ اس کو search کرو گے یہ آگیا آپ لوگوں کا یہ والا session ضرور دیکھ لینا بہت important ہے آپ لوگوں کو guys اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں کو انگلیش کی کہانی سنائی ہے میں نے اپنی life کی story بتائی ہے کہ میں سرسوتیو چتر مادمک ویدیالے سے تھا پھر اس کے بعد guys میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر اور بھی کافی ساری چیزیں دی ہیں اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک batch کے بارے میں بتایا تھا یہ والا batch یہ کیا تھا آپ لوگوں کا spoken english 2022 کا batch ہے مطلب یہاں پر آپ لوگوں کو جو آپ کی انگلیش کی one of the best faculty ہیں انہوں نے آپ لوگوں کے لیے ایک batch بنایا ہوئے ہیں اور وہ بہت اچھا batch ہے اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو دیکھو اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے جیسی آپ اس میں جاؤ گے دیکھو آگے کروگے تو آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی دے گا کہ یہ experience level پر مطلب جو آپ کو ملے گا beginner level پر ہے experience level پر ہے ساری چیزیں ہیں 45 sessions ہے اس میں تو یہ یاد رکھے گا میں نے اس میں جو title ڈالا ہے ایسا ہے جو آپ search کر سکتے ہو that is engineer ہوں صاحب english نہیں آتی یہ آپ لوگوں کے لیے بہت beneficial ہونے والا ہے جتنے بھی ہمارے مہا پیک کے students ان سب کو تو مل چکا ہے لیکن اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو AI کا جو batch آیا ہے اس میں جا سکتے ہو along with that آپ اس english spoken میں ضرور جانا کیونکہ اگر exam clear بھی ہو گیا تو بھی تمہیں session تو لینا ہی پڑے گا تو بھی تمہیں certificate تو لینا پڑے گا certificate کے لیے english کی اس سے best class تو میں نہیں مل سکتے اس سے best چیزیں نہیں ملیں گی کیونکہ اس میں ہر ایک چیز بتائیے how to communicate how to greet how to just do the conversation how to just increase the vocabulary write everything ہر چیز ہے اس میں چھے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لینا سمجھ لینا اور guys موقع اگر ملا ہے تو اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا کیونکہ پھر بعد میں ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں jobs نہیں ہیں jobs نہیں ہیں jobs نہیں ہیں بھر بھر کے job آئی ہیں بھائی اس بار b tech والے تو مطلب تم لوگ گنگا نہا لگے اگر تم لوگوں نے یہ والا session لے لیا مطلب job لے لی تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ AI کے batch میں enroll کرو خود کو تیاری میں ابھی سے لگ جاؤ موقع مت چھوڑنا کچھ بھی کیونکہ موقعیں بار بار نہیں آتے کسی دوسرے کو موقع ملے گا وہ grab کر لے گا اور ہم صرف کاش بولتے رہ جائیں گے ہمیں کاش نہیں بولنا ہے انگلیش کی تیاری کرنی ہے تو یہ والا session ضرور دیکھنا اس میں میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں اس کے description box میں انگلیش کا batch بھی ہے تو اب وہاں سے بھی جا سکتے ہو along with that guys آپ لوگوں کو بتا دو AI کا آ چکا ہے code آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے code کیا ہے میرا that is Y166 right یہ آپ کے شیوام سر کا code ہے use ضرور کرنا مجھے بہت اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو maximum discount بھی ملے گا ٹھیک ہے اور چلو پھر ملتے ہیں اپنے next session میں تو میں نے آپ لوگوں کو جو انگلیش کے بارے میں بتایا ہے وہی ہے اس کو دھیان میں رکھنا اور guys اب enrollment کرنا شروع کر دو کیونکہ اب time بہت زیادہ نہیں بچا ہے بہت سارے لوگ ہیں کتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں یار اب selection لے کر کے اب free کرتے ہیں یار خود کو بہت محنت کر لی اب ایک بار میں six لگاتے ہیں match جیتے ہیں اور زندگی must والی جیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو پھر ملتے ہیں اپنے next session میں تب تک کے لیے bye bye guys